اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 38 ما کان علی النبی پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں فی ما فرز اللہ لہو جو خدا نے ان کے لئے مقرر کر دیا سنت اللہ ہی یہ طریقہ کا رہا ہے یہی دستور رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فی اللہ زینہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خلو جو گزر چکے ہیں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے آیت نمبر 37 اور 38 کی تشریح اگرچہ حضرت زینہ برزدالانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید کے ساتھ نکاح قبول کر لیا لیکن یہ زیادہ دیر نبا نہیں ہو سکا اور یہ نکاح زیادہ دیر نہ چل سکا تلخیاں بڑھتی چلی گئیں ایک سال کی مدد گزر گئی تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی کہ میں اس بات کو واضح نہ کروں آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے یہ خبر دے دی تھی کہ زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا جب حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید سے یہ بات کہنے کی بجائے اپنے دل میں چھپا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید زلانوں طلاق نہ دیں اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کی مطابق زینب سے نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا کفاروں منافقین اور یود نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں سے جلے بھنے میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اہلِ عرب میں مو بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا اس طرح حرام سمجھا جاتا ہے جس طرح حقیقی بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے نہ ڈرو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اللہ کا حکم مانو ان آیات میں اسی طرح اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہے انہوں نے ہر حال میں اس کام کو پورا کرنا ہے